پھر وہ تمہارے سامنے اب مجھے تنگ کیوں کر رہی ہیں تنگ تو تم کر رہی ہو تمہارا کوئی تعلق نہیں اسے یہ بکباس کر رہے گا پھر وہ تمہارے سامنے کربان سائن کو فارس دینے کی سوچ رہی ہے میرا کوئی رسطہ نہیں ہے اسے چلن مولا تو بنتا ہے نا میرا کیوں کہہ رہا تھا اور کٹے بتاؤ گا مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا صرف راز کا غزنوی کے آفیس جا کر اسے یہ دم کی دینا اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو تمہیں دعا کو طلاق دینے ہوگی جعفر کو صرف غزنوی کے حکم کی دیر ہے صرف راز کو ہمیشہ کے لیے رسطے سے ہٹانے کے لیے لیکن غزنوی سچائے جانے کی کوشش کرتا ہے وہی فضہ بھی دعا سے ناراض ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا گر خراب ہوا ہے دعا کی اس بات سے انکار کرنا کہ صرف راز سے اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہی کشمالہ کا غزنوی کو یہ بتانا کشمالہ کے سرف راز دعا سے ملنے آئے تھا یہ کہہ کر کہ وہ فضہ کو چھوڑ چکے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے غزنوی کے دل میں اتنا زہر گول دیتی ہے کشمالہ کے اسے یہ کہنا پڑتا ہے بلکہ دعا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بچہ کس کا ہے کشمالہ کی باتوں کی وجہ سے غزنوی دعا کی کردار پر شک کرتا ہے دعا بہت ہرٹ ہوتی ہے اور شاید اب وہ خود ہی غزنوی کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور کشمالہ کی پلاننگ کامیاب ہو جائے کیا فیصلہ کرنے والی ہے دعا کیا رییکشن ہونے والا ہے غزنوی کا دیکھنے اور جاننے کے لئے